دیش کے میدانی علاقوں میں جہاں ان دنوں لوگ چھلسا دینے والی گرمی سے ترست ہیں وہیں ہیماچل کا شیط مرستل کہہ جانے والے لاحل سپیتی کی سورگ سی سندر سورج تال جھیل ابھی بھی جمع ہوئی ہے اکثر مائی اور جون مہینے میں جمعی یہ جھیل پنگل جاتی ہے اور لوگ اس کا نرمل پانی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس بار لگاتار ہو رہی برف پاری اور تاپمان میں وردھی نہ ہونے کے چلتے سورج تال جھیل ابھی بھی پوری طرح برف کے آگوش میں ہے بارلاچہ درے پر سے ترست جھیل کے آس پاس نیونتم تاپمان ابھی بھی جماب بندو سے نیچے بنا ہوا ہے ایسے میں اس جھیل کو دیکھنے پہنچ رہے پیٹک قدرت کے اس کاریگری سے حیران ہیں اور یہاں آکر خوب آنندر رہی ہیں اس سے پہلے بھی ہم آئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس لیک کی جو بیوٹی ہوتی تھی یہ بہت ہی مطلب گزب کی ہوتی تھی اب بانی بلکل ساپ رہتا تھا یہاں پہ پر ابھی تو بلکل ہی مطلب لیک کا پتائی نہیں ہے اچمبے سے کم نہیں ہے اس طرح کا درشیہ ہم نیچے سے آئے بہت گرم علاقہ تھا نیچے والا ہمارا بنجاب بھریانہ کلو منالی میں بھی اس طرح کا درشیہ نہیں تھا لاؤل میں یہ تو مطلب یہ بیونڈ ایمیجنیشن ہے عام طور پر جو ہے جون مہینے میں سورج تال لیک جو ہے بہت خوب صورت نظارہ پیش کرتا تھا لیکن اس بار یہ لیک جو ہے ابھی تک پوری طرح برپ کے آگوش میں ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی بھی جون مہینے میں یہاں تابمان جو ہے مائنس میں چل رہا ہے جس کے کارن جو ہے یہ سورج تال لیک جو ہے پوری طرح برپ کے آگوش میں ہے اس بار لاؤل گھٹی میں اپریل مہین اور جون مہینے میں بھی بارش اور برپ باری کا سلسلہ جاری رہا جس کارن ابھی بھی جو ہے یہاں تھنڈ پڑ رہے ہیں جس کے کارن جو ہے یہ لیک جو ہے ابھی تک جو ہے پوری طرح جمع ہوئی ہے دور دشن سمچار کے لئے سورج تال سے میں کندن شرما